دوستو دنیا میں آئے دن لگاتا نئے نئے مشینوں کا عوشکار ہوتا رہتا ہے جن میں سے آج ہم آپ کے لئے کچھ بہت انوکی مشین سے لے کر آئے ہیں یہ مشین اتنی زیادہ پاورفل اور انوکی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ساتھی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے لال کلر کے اس سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ سے کوئی بھی امیزنگ ویڈیو مس نہ ہو نمبر ون ہائی لفٹ جیک ہائی لفٹ جیک ایک الگ طرح کا فارمنگ ٹول ہے اور اس ٹول کو بنایا ہے ہائی لفٹ جیک کمپنی نے 1905 سے ہی یہ ٹول فارم اور آف روڈ انٹرسٹیو والے کاموں کے لئے ایک مہتون ٹول رہا ہے لیکن اب ہائی لفٹ کے اس انوکے ڈیزائن میں اور بھی زیادہ صدھار آ گیا ہے جس کے مدد سے یہ فائر اور ریسکیو جیسے حالات میں بھی اپنی بہترین پرفورمنس کو دے سکے اسی وجہ سے اب یہ ٹول پچکی ہوئی گاڑیوں کو کھول لیں کٹھن بچاؤ یا پھر جبردستی نکالنے کا راستہ بنانے رٹی یا رک کے کاموں میں اس کے ساتھ ہی سپورٹ اور بھڑائی تک کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے ہائی لفٹ جیک میں تھامنے اٹھانے اور چیرنے کے لئے 4000 سے 4660 پاؤنڈ تک کی پاور ہوتی ہے اور دوسرے ریسکیو ٹول کے مقابلے میں یہ کم قیمت میں سٹیل اور ٹھوس ایلومینیوم کا بنا ہوتا ہے دوسرے اس کے سب سے ایڈوانس فیچر جو کی اسے کٹھن حالاتوں میں بھی ایک ایڈوانس ٹول بناتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے کہ اس میں پارٹس کم ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کا ایک حصہ کلیویس کلیم کو نکال کر الگ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے یہ بہت انوکے فیچر اسے باگی ٹول کے مقابلے میں ایک کافی بہترین ریسکیو ٹول بنا دیتے ہیں نیکسٹ اس ریڈ رو ٹرینجر ریڈ رو ایچ ٹی 2336 ٹریک ٹرینجر پوری طرح 23HP ہونڈا موٹر کے ساتھ لیس ہوتا ہے جو کی کٹائی کرتے ہوئے 36 اینچ تک کی گہرائی میں جا سکتی ہے ساتھ ہی ایک بڑے ٹریک کے ساتھ اس میں ہائیڈرالک فیچر بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کا ہلکہ PSI فوٹ پرینٹ بینا کسی نقصان کے ساتھ مشین کو سیف اور سٹیول رکھتا ہے اس کی نئے خوبیوں میں شامل ہے اس کا سمارٹ اور پہیوں دوارہ چلنے والا پرپلچن سسٹم اور ساتھ ہی لوڈ کو ڈی ٹریک کرنے والا ایک ہائیڈرالک والف جس سے کٹائی کرنے والے پہیوں کی سپیڈ کو کھدائی کرنے والے چین کے لوڈ کے حساب سے ارجسٹ کیا جاتا ہے کل ملا کر یہ ایک ایسی مشین ہے جو کی بہت فورتی کے ساتھ کئی طرح کی مٹی میں کام کر سکتی ہے اور اسی وجہ سے یہ نئے آپریٹرز کے استعمال کے لیے کافی زیادہ اچھی ہے دوستو یہ بات تو سبھی جامتے ہی ہیں کہ اگر مٹی اچھی نہ ہو تو فصل بھی اچھی نہیں ہوتی اور فصل کے اگنے میں سب سے زیادہ مسئلے چٹانوں کے چھیتروں میں ہی پائے جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو کسانوں کے لیے بنائے گئی ریفنیٹر مشین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ مشین اتنی زیادہ پارفل ہے جو کی پتروں کو پیس کر بھی اسے کھیتی لائک زمین بنا دیتی ہے اس کا استعمال کھیتی کے لیے زمین تیار کرنے اور روڈ بچھانے کے لیے کیا جاتا ہے یہ مشین ایک دن میں بیس ہیکٹر کی زمین کو صدھار دیتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بجٹ فرینڈلی مشین ہے جس سے چٹانی زمینوں کو صدھار کر ان تیسانوں کے لیے کھیتی کرنے لائک بنایا جاتا ہے اس مشین کو لوڈ کرنے اور ملبہ اٹھانے کے طور پر ایک مجبوط سکپ سٹیرز کے روپ میں بنایا گیا ہے اسے امریکہ میں بنایا گیا ہے پندرہ سو ایم ایم کی یہ مشین چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے مٹیریل کو چور چور کر سکتی ہے جس میں چھوٹے موٹے پیڑ جھاڑیاں اور بلکی زمین پر لگے تنوں کو بھی یہ پیس کر چور چور کر دیتی ہے جس کی مدد سے زمین کو اور زیادہ اپجاؤ بنایا جاتا ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے صرف ایک آپریٹر کی ہی ضررت ہوتی ہے پارک میں موجود جھاڑیوں کو صاف کرنے اور کھیتوں کی زمین کو بہت اپجاؤ بنانے کے لیے اس مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مشین سچ مچ ہی بےہدہ نوکھی ہے جو کہ ایک انسان کی مدد سے ہی کئے لوگوں کا کام کر سکتی ہے دوستو ڈیگل مین نے چٹانی پتھروں کو اٹھانے کے لیے اپنی سب سے بھاری مشین کو لانچ کیا ہے جس میں آٹھ فیٹ چوڑی مجبوط جالی کو لگایا گیا ہے ساتھ ہی پانچ کیوبک یارٹ پکڑ جتنی اس کی پتھروں کو اٹھانے کی شمتہ ہے اور اس کی اوچائی کی بات کی جایا تو وہ چھے فٹ نو انج ہے تو اگر سمپل بھاشا میں بتایا جائے تو اس مشین کو اس مشین کے کام میں کوئی بھی تکر نہیں دے سکتا آپ کو بتا دے کہ ڈیگل مین راککنگ جیسی مشین پچپن ورشوں کے ایکسپیڈینس کا نچوڑ ہے یہ مشین اپنی مجبوطی اور فٹی کے لیے پوری انٹرسٹری کی ایک بے مشال مسین ہے اس کو چس باری کی اور مجبوطی کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ مشین کافی زیادہ چلے گی جیسے کی پچپن ورشوں سے یہ ابھی بھی اپنی اسی شان کے ساتھ کام کر رہی ہے جس کے مدد سے فیل میں موجود پتھروں کو ایک ساتھ اکٹا کیا جاتا ہے جس کے قارن یہ آپ کے وقت کو کافی زیادہ بچا دیتی ہے اس کا پورا ڈیزائن بہت انوکھا ہے جس کے مدد سے ان پتھروں کو بہت آسانی سے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ایک جگہ پر اکٹا کیا جا سکتا ہے جس کے بعد آپ کا باقی کا کام بہت آسانی سے چلتا رہے گا دوستو یہ تھی کچھ بہت انوکی مشینیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں